ایسے حالات میں پھج جائیں کہ آپ کو کہیں راشتہ نظر نہ آئے آپ کی دکان مچھلی کا پیٹ بن جائے آپ کا گھر مچھلی کا پیٹ بن جائے آپ گوئے کہ مچھلی کے پیٹ میں جن سے بندی کو راشتہ نظر نہیں آتا ایسے حالات میں گھیرے گئے ہیں کہ ہر طرف سے راشتہ بند ہے تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے کہ یا تین راتوں میں تین سو تیرہ دفعہ کم از کم تین رات مسلسل یا سات رات مسلسل جتنی پوزیشن ہے پریشانی کو اس حوالے سے اکیس رات تک تین سے لے کے اکیس تک یہ وظیفہ کیا جاتا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ دو رکعہ نفل صلات حاجت پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ تین اندھیروں کی مشابعت اختیار کر لیں گے کیا مطلب ایک غروب آفتاب کے بعد کا اندھیرہ مغرب کو ہو عشاء کو ہو تحجد کے ٹیم ہو ایک کونے کا اندھیرہ کونے میں لائٹ جل بھی رہی ہونا حال میں کمرے میں کونے میں نسبتا اندھیرہ ہوتا ہے اور تیسا چہرے پر عمال ڈالنے مراقبی کی حالت میں یہ تین اندھیروں کی مشابعت اختیار کر کے آپ تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں اور سوئی دفعہ اس کے ساتھ اگلی آیت کے اضافہ کر لیں سو کے بعد ایک دفعہ یہ آیت پھر سو کے بعد ایک دفعہ اسی طرح پھر آخر میں سب سے آخر میں ایک دفعہ تو تین سو تیرہ دفعہ آیت کریمہ چار دفعہ یہ آیت اس کے بعد آپ دعا مانگیں تین رات مسلسل نہیں تو سات رات نو رات اکیس رات تک یہ ترتیب اگر آپ چلائیں گے پہلے تو انشاءاللہ تین راتوں میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پریشانیوں میں راستے بنا دے گا کرزہ ہے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کاروبار کی مشکلات میں ہوں اور میں آپ کو بتاؤں اس خانوال میں میں نے اس پر تجربہ کیا ہے ہمارے نیشنل بنگ اللہ منڈی کے جو بینگ ہے بہت کئی سانو پیری کے بات کر رہا ہوں ہاں منیجر تھے وہ ایک دفعہ آئے میرے پاس جیسے طرح کوئی گھپلا ہو گیا ہے میرے علم میں نہیں آسا کا حقیقت یہی ہے اور اب معاملہ میرے پر پڑھا ہے کیونکہ میں منیجر تھا کوئی پیسے نکل گئے تھے کسی کے ایک آنٹ سے جو بھی ہیں صورتحال اللہ کی شانس ہوگا یہی بات میرے ذن میں ہے میں نے انہیں یہ طریقہ بتلا دیا چند دن بعد دوبارہ آیا اس کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار کہیں لگے میں نہیں بتا سکتا اللہ نے کیسے مجھے ذمہ داری سے فارغ کر دی پریشانی سے نکل آیا کیس پکڑا گیا اگر میں یقین کے ساتھ پڑھوں گا تو یہ ایک وقت کے نبی کا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں نجات دی پریشانی سے میرے اور آپ تک اللہ نے یہ وظیفہ پہنچایا ہے اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اگر مشکل آئے ہم کیا کرتے ہیں پریشانی آتے ہیں تو دردر پہ دوڑنے لگتے ہیں وہاں حساب کتاب وہاں فعل وہاں کیا وہاں کیا پتہ نہیں کیا کچھ اور دلدل میں پھچتے چلے جاتے ہیں اور دلدل میں اگر ابتدا سے ہم رب کے در کو پکڑ لیں اور اپنے رب کو دردے دل سے پکارنے لگ جائیں کہاں میرے رب کی طاقت میں کوئی کمی ہے نعوذ باللہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اختیارات میں کوئی کمی ہے مختارِ کل ہے میرے آپ کے پکار میں کمزوری ہے تو یونس علیہ السلام نے ان حالات میں بھی رب کو پکارا موسیقا موسیقا موسیقی